موسیقی پاکلام اس سے پڑھیں گے ایک ہی آیت کی تلاوت کی جائے گی امال کی کتاب اور اس کا پانچویں باب اور اس کی تیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے ہمارے باب دادا کے خدا نے یسو کو جلایا جسے تم نے سلی پر لٹکا کر مار ڈالا تھا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین سب بولیں آمین میرے چیزو مسیح یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جس کو دنیا کے بہت سے لوگ نہیں مانتے اور وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مسیح یسو مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے بدھمت کے ماننے والوں کا جو رہنما ہے بدھا اس کی قبر آج بھی اس کی موت کی یاد دلاتی ہے اور اس کے ساتھ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا رہنما اس کی قبر جو ایک بہت بڑی زیارت ہے وہ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اور اس قبر میں موجود ہے وہ لوگ مسیح یسو کی اس بڑی حقیقت کو جھٹلاتے اور کہتے ہیں کہ مسیح یسو بھی مردہی ہے بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسیح یسو نے سلیب پر جان نہیں دی تھی بلکہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور جب اس کا سلیب سے اتارا گیا تو وہ ہوش بھی نہیں تھا اسے اتار کر کوئی مرحم عیسیٰ لگایا گیا اور اس مرحم کو لگانے سے اس کے زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے اور پھر وہ فلسین سے کشمیر میں آ گیا اور وہ وہاں پر آ کر خاندان کی صورت میں بندہ اس کے خاندان بنا اور پھر آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں عیسیٰ کی قبر موجود ہے شاید کسی عیسیٰ کی قبر موجود ہو لیکن جس زندہ نجات دہندہ مسیح یسو کو میں اور آپ مانتے ہیں اس کی قبر آج بھی خالی ہے اور اس کی قبر کیو پر یہ لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ کیا ہو گیا ہے جی جی اٹھا ہے سب بولیں وہ یہاں نہیں بلکہ کیا ہو گیا ہے جی اٹھا ہے اور یہ پیغام کسی نے نہیں بلکہ آسمان سے آنے والے فرشتہ نے ان خواتین کو دیا اور کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کی مطابق کیا ہو گیا ہے زندہ ہو گیا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس دنیا میں ایک بہت بڑا مذہب ہے جسے قادیانی کہا جاتا ہے مرزئی پنجابی میں انہیں کہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا رہنما تھا جس کا ذکر تاریخ میں سن اٹھارہ سو اناسی میں ملتا ہے اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ اگر دنیا میں اس بات کو مشہور کر دو اگر تم اس بات کو دنیا میں بتا دو دنیا کو تم اس بات کا یقین دلا دو کہ یسو زندہ نہیں ہوا تو اس نے کہا میں دنیا میں سے مسیحت کا نام مسیحت کا نام و نشان مٹا دوں گا مسیحت کا نام و نشان مٹانے والے آج قبروں میں پڑے ہیں لیکن میرا اور آپ کا نجات ہندہ مسیحت یسو آج بھی زندہ آسمان پر موجود ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ جو کچھ مسیحت یسو نے کہا اس نے وہ کر کے دکھایا کیونکہ ایک کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگز نہ ٹنیں گی زندہ مسیحت کے بارے میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں بہت سے لوگ اس کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں یہودیوں کا یہ کہنا ہے مقدس مطی کی انجیل میں یہ لکھا ہے مقدس مطی کی انجیل اور اس کے ستائیس و انٹائیس و انہیس و انہیس و انہیس باب میں جہا پر مسیحت یسو کی موت اور جی اٹھنے کا ذکر ہے وہاں پر لکھا ہے کہ یہودیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یسو زندہ نہیں ہوا بلکہ اس کی لاش اس کے شاگرد چرا کر لے گئے ہیں کیا مشہور ہے جی شاگرد کیا کر کے لے گئے ہیں اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں چوری کر کے لے گئے ہیں یہودیوں میں یہ بات مشہور ہے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ یسو نے سلی پر جان نہیں دی بلکہ وہ سلی پر بے ہوش ہو گیا اور جب وہ بے ہوش تھا تو اس کی لاش کو تار لیا گیا قبر میں رکھا گیا وہ مرا نہیں تھا بے ہوشی کی حالت میں تھا اس کے شاگردوں نے اٹھایا اور انہوں نے جا کر اسے ہوش دلائیا اور بڑے عرصے تک وہ زمین پر زندہ رہا اور پھر مر گیا اور آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے لیکن میرے عزیزو مسیحت کی بنیاد مسیحت کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ مسیح یسو مر گیا دفن ہوا تیسے در مردوں میں سے کیا ہو گیا زندہ ہو گیا جی اٹھا اگر مسیح یسو جی نہیں اٹھا تو پھر ہمارا ایمان بے فائدہ ہے آج ہم چار باتوں کو خداون کے کلاب میں سے مل کر سیکھیں گے اور جو موضوع ہے قیامت المسیح مسیح یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس میں رہتے ہیں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ مسیح یسو مردوں میں سے زندہ کیوں ہوئے مسیح یسو مردوں میں سے کیوں زندہ ہوئے اگر مسیح یسو مردوں میں سے زندہ ہوئے ہے تو اس کی برکت ہماری زندگی میں کیا ہے سب سے پہلی بات آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں مسیح یسو اسی لیے مردوں میں سے زندہ ہوئے تاکہ ہم گناہوں سے معافی پائیں تاکہ ہم کیا پائیں گناہوں سے جی جا کر سنیے گا تاکہ ہم کیا پائیں گناہوں سے اچھی بولیں تاکہ ہم گناہوں سے کیا پائیں معافی پائیں اگر مسیح یسو مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو ہم گناہوں سے معافی نہ پاتے مسیح یسو کا سلی پر جان دینا مسیح یسو کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے معافی ملی ہے خداوند کے کلام میں ایمال کی کتاب اور اس کا پانچوہ باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے میرے ساتھ ضرور نکالیے گا ایمال کی کتاب اور اس کا پانچوہ باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے دو باتیں ہیں توبہ کی توفیق اور دوسری بات کیا ہے گناہوں کی کیا بخشے معافی بخشے اور کلام میں کیا لکھا ہے مشیح یسو کے جلائے جانے کے وسیلہ سے یہ بڑی برکت ہماری زندگیوں میں ہمیں حاصل ہوتی ہے کیتلک کلیسیا اور پروٹیسٹنٹ کلیسیا اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمیں گناہوں سے معافی ساکرامنٹ کو ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے لفظ جو ساکرامنٹ ہے یونانی زبان کے لفظ سیکرٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پاک اور منٹ کا مطلب ہے کام یعنی وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم ساکرامنٹ یعنی ان سات کاموں کو کرتے ہیں جس میں پردائش سے لے کر مرنے تاک سات کام ہیں پاک کام وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سات کاموں کو کرتے ہیں تو ان کاموں کو کرنے سے ہمیں اپنے سنا ہوگا کہتا لکلی سے ہمیں یہ نظام رائج ہے آخری مالش پاک مالش وہ کہتے ہیں جب تک کسی کی پاک مالش نہیں کی جاتی اگر وہ مر جاتا ہے پاک مالش کے بغیر تو پھر وہ گناہ میں مرتا ہے میرے عزیزو کلام یہ بیان نہیں کرتا خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے مسیح یسو کے جلائے جانے یعنی اس کے مردوں میں سے زندہ کیے جانے سے ہمیں توبہ کی معافی سب بولیں کیا ملتی ہے گناہوں سے معافی ملتی ہے ساکرہ منٹو کسی چرچ کی کسی اورگنائزیشن کی تعلیم ہو سکتی ہے لیکن بائیبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں معافی مسیح یسو کے سلیپ پر دیے جانے اور مردوں میں سے جلائے جانے سے حاصل ہوتی ہے اگر اگر ہم اس بات کیلئے خیال کر لیں کہ مسیح یسو کے جلائے جانے سے مسیح یسو کے مردوں میں سے زندہ کیے جانے سے مجھے گناہوں سے معافی نہیں بلکہ میرے کاموں کو کرنے سے گناہوں سے معافی ملی ہے تو اس کے لئے بھی خدا کا کلام جواب مہیا کرتا ہے یہ سایہ نبی کا صحیحہ اور اس کا چونسٹ واباب میرے ساتھ ضرور נکالیے گا یہ سایہ نبی کا صحیحہ اور اس کا چونسٹ واباب بیٹا پانی شروع یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا چونسٹھوہ باب اور اس کی چھٹی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے ہمارے کاموں کے بارے میں پاک کلام میں لکھا ہے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز یہ سایہ چونسٹھ باب اور اس کی چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے کونسی چیز ہی سب بولیں کونسی چیز ہم کلام سننے کے لیے ہیں سب بولیں کونسی چیز ہم سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی ماند ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بد کرداری آندھی کی طرح ہم کو اڑا لے جاتی ہے اگر ہم اپنی راستبازی کی بات کریں کہ میں خدا کا خادم ہوں میں یہ سوچوں کہ میں بڑی دعا کرتا ہوں یا دوسروں کو دعائیں کرواتا ہوں اس وجہ سے مجھے میرے گناہوں سے نجات ملی یا معافی ملی ہے تو خداون کا بندہ مقدس یہ سایہ نے بھی یہ بیان کرتا ہے کہ ہماری ساری راستبازی جو ہے وہ نیپاک لباس کی ماند ہے تو پھر گناہوں سے معافی کیسے حاصل ہوتی ہے گناہوں سے معافی مسیح یسو کے سلیب پر جان دینے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے مسیح یسو کے جی اٹھنے سے ہمیں گناہوں سے معافی آثر ہوتی ہے ایمال کی کتاب اور اس کے اندر دوبارہ ہم جائیں گے ایمال کی کتاب اور اس کے تیسرے باب کی چھبی سوی آیت میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالہ کو دیکھیں ایمال کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی چھبی سوی آیت خداون کے پاک علامہ میں کیا لکھا ہے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے پھیر کر برکت دے کس کے وسیلہ سے بدیوں سے پھیر کر ہمیں برکت حاصل ہوئی ہے جی سب بولیں گے نہیں بدا کسی کو بھی آواز نہیں آئی کس کے وسیلہ سے جی بڑی تھوڑی وعاظ ہے یسو نے سلیپر جان دے دی مر گیا دفن ہوا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے انچہی بولیں کہ سب کس کے وسیلہ سے گناہ سے نجات ملتی ہے جی میں یسو مسیح کے وسیلہ سے سب بولیں کس کے وسیلہ سے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمارے کاموں کے باعث نہیں کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہماری ساری راستبازی نپاک لباز کی معنید ہے ہمارے کام برے ہیں ہر چند اگر ہم اپنے آپ کو سابن سے بھی دویں تو ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے ساکرامنٹ ادا کرنے سے آرڈیننس کو مان لینے سے اس کو پورا کرنے سے نجات نہیں بلکہ یسو مسیح پر ایمان لانے اور اس بات کا یقین کرنے سے کہ یسو مسیح میرے لیے مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے کیا ہو گیا زندہ ہوا قیامت المسیح کی برکت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے معافی ملی ہے اگر کوئی شخص یسو کی سلیبی موت کو اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو درمیان میں سے نکال کر یہ سوچے کہ اب میں خدا کے نزیق پسندیدہ ہوں یسو کی یسو کی قیامت پر قیامت مسیح پر مردوں میں سے جی اٹھنے پر یقینہ رکھے تو پھر وہ اس بات کو بھی یاد رکھے کہ اسے گناہوں سے معافی حاصل نہیں ہوئی یسو مسیح کی قیامت کی وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے معافی حاصل ہوتی ہے نہ کہ ساکرمنٹ اور آرڈیننس کو ادا کرنے سے دوسری بات کیوں یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے دوسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے تاکہ ہم نئی پیدائش کو حاصل کر سکیں کس کو حاصل کر سکیں جی نئی پیدائش کو کلام مقدس کو کھولیں گے مقدس پترس رسول کا پہلا آم خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت خداون کے باق کلام میں سے دیکھیں گے پہلا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے مسیح یسو کے جی اٹھنے کے باعث ہمیں نئی پیدائش نیو برد حاصل ہوتی ہے پہلا پترس پہلا باب اور تیسری آیت ملکہ ہے ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باب کی حمد ہو جس نے یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہمیں ایک زندہ امید ملی اور وہ زندہ امید کیا ہے کہ اب میں اگر گناہ میں ہوں میں اگر اپنی زندگی میں غلط راستہ پر چل رہا ہوں تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس ایک زندہ امید موجود ہے اور وہ زندہ امید کیا ہے کہ مجھے ایک نئی پیدائش حاصل ہوگی پہلے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی زبور نوی سے بیان کرتا ہے زبوری قاون کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی مینو وچ گناہ دے انجھیں بولیں مینو وچ گناہ دے جمعہ میری ماں پہلی پیدائش تو گناہ کی حالت میں ہوتی ہے لیکن اگر مسیح یسو کے جی اٹھنے پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کے سلیبی کفارے کو مانتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ دلیری ہے یہ زندہ امید ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں اور خداوندہ میں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اگر یسو مسیح جی نہ اٹھتے تو میرے عزیزو ہم نجات نہ پاسکتے آگے چل کر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ مسیح یسو نے جی اٹھ کر کیا کیا کون سا کام ہے جو مسیح یسو نے جی اٹھ کر کیا اور وہ کون سا کام ہے جو نہیں جی اٹھے آج بھی ان کے پیروکار اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ ہمارے یہ جو پیارے ہمارے یہ جو مذہبی لیڈر ہمارے جو یہ رہنما قبروں میں پڑے ہیں ان کے کام ابھی ادھو رہے ہیں یسو مسیح نے زندہ ہو کر کس کام کو سر انجام دیا ہم اس بات پر بھی گوھر کریں گے اگر یسو مسیح جی اٹھے ہیں تو ہم نجات پاسکتے ہیں اور اگر یسو مسیح بھی مرے رہتے وہ قبر میں رہتے تو میرے عزیزو خدا کبھی بھی ہمیں زندہ نہ کرتا ہمارے پاس زندہ امید ہے مقدس پالوس رسول خسنیکیوں کی کلیسیہ کے نام لکھے گئے خط میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یسو مسیح کو خدا نے زندہ کیا وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا اور خداون کے پاک کلام میں پہلا کرنتیوں اس کا پندرواں باپ اور اس کی باروی آیت سے لے کر اس کی انیسیویں حیات کی آخر تک جب ہم خداون کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ امید ہمیں ملتی ہے کہ اگر یسو مسیح زندہ ہیں تو پھر ہم بھی زندہ کیے جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ وعد ہیں پہلا کرنتیوں اور اس کا پندرواں باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر اس کی انیس ویں حیات تک خدا ان کے پاک رام ملکہ ہے پس جب یسو مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں بہت سے لوگ یہودیوں کے اندر صدوقیوں کا ایک فرقہ تھا جو مردوں کی قیامت یعنی مردوں کے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے اور مقدس پالوس رسول کرنٹس کی کلیسیہ میں جب اس خدمت کو کر رہے تھے تو اس جگہ پر بھی چونکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگ موت کے بعد کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے تو مقدس پالوس رسول اس کلیسیہ کو جو کہ غیر قوم سے مسیحت کی جانب آئی ہے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر پادری سبان کا لمبے لمبے آواز کرنا لمبے لیکچرز دینا لاکھوں کی تداد میں مسیحوں کا چرچز میں آنا عبادات میں شریک ہونا اگر مسیحت میں مسیح زندہ نہیں تو پھر منادی بھی بے فائدہ ہے اور خداون کے کلام مسیح یسو کے پاس شاگرد آئے اور انہیں کہا مسیح یسو سے یہ سوال کی اور کہا یہودی یاد رکھے گا کہ یہودی جب تک کوئی نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا جب تک کوئی نبی انہیں نشان نہ دیتا کوئی موجزہ نہ دیتا یہودیوں کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ کہ اگر کوئی خدا کے نام سے نبوت کرے اور اس کی قیعوی بات وہ سچی نہ ہو اگر اس کی قیعوی بات کیا نہ ہو جی سچی نہ ہو تو پھر اس نے گستاخ بن کر اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے تو شاگرد جو مسیح یسو کے شاگرد تھے چونکہ وہ بھی یہودیت سے ہی مسیح کی جانب آئے تھے جب وہ مسیح اسو کے پاس آئے اس سے پہلے مسیح اسو سلی پر جان دیتے انہوں نے مسیح اسو سے کہا ہمیں بھی نشان دے تو مسیح اسو نے کہ تمہیں یونہ کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں دیا جاتا جس طرح یونہ تین اور تیسے دن وہاں سے کیا ہوگا جی زندہ ہو جائے گا اور زندہ باہر آ جائے گا اگر ہماری منادی میں مسیح اسو کے جی اٹھنے کی بات نہیں تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم جو گواہ ہیں میں اور آپ خادمین سب سے پہلے آتے ہیں وہ جھوٹے گواہ ہیں آپ جو کلیسیا لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ ہماری عید آرہی ہے عید قیامت المسیح آرہی ہے اگر ہم اس عید کے بارے میں جانتے نہیں تو پھر یاد رکھیں ہم بھی جھوٹے گواہ ہیں اس بات میں رہتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا کہ اکثر 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 عید قیامت المسیح کے ساتھ لفظ اسٹر کو جوڑ دیا جاتا ہے اور جوڑ دیا گیا ہے اور بہت سی ایسی باتیں جو کہ بائبل کے مطابق نہیں انہیں کلیسیا میں رائج کر دیا گیا لفظ اسٹر مسیح یسو کا جی اٹھنا مسیح یسو کا جلایا جانا مسیح یسو کا موت سے قبر پر فتح پانا اسٹر کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں یونانیوں میں ان کی ایک دیوی استرات اور اشرات بھی اسے کہتے ہیں اس کی اس کے دن کو منایا جاتا تھا اور اس دن کے موقع پر وہ لوگ چونکہ وہ باراوری کی دیوی تھی افضائش نسل کی دیوی تھی تو لوگ جب اس کی عید مناتے تو وہ خرگوش بنیز جنہیں کہا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو تفہ میں دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگز جو ہیں انڈے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو تفہ میں دیتے اس کا دینے کا جیسے ہم کرسمس کے موقع پر کیک ایک دوسرے کو تفہ میں دیتے ہیں میٹھی چیز دے کر اس بات کا اظہار کرتے کہ ہم کیونکہ کرسمس منا رہے ہیں مسیح اسو کی ولادت کی عید کو منا رہے ہیں تو اثرات دیوی کی عید کے موقع پر وہ لوگ ایک دوسرے کو یہ دے کر اپنی دیوی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے بائبل کو ایسٹر ایک دیے لفظ ایسٹر کیا بائبل کا لفظ ہے چلیں ریزوریکشن یا قیامت قیامت المسیح ریزوریکشن آف جیزس کرائسٹ یہ تو بائبل کا لفظ ہے ایسٹر کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا حربہ ہے تاکہ لوگ قیامت المسیح لفظ ریزوریکشن لفظ یا اسے استعمال نہ کریں کیونکہ ابلیس تو یہ چاہتا ہے کہ یسو مرا رہے لوگ اس بات کو سمجھتے رہے کہ یسو زندہ نہیں ہوا اسی لیے آج بھی مسیح عید قیامت المسیح پر ایک دوسرے کو عید قیامت المسیح کی مبارک بات نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں جی ہیپی ایسٹر کیا کہتے ہیں ہیپی ایسٹر لیکن میرے عزیز اگر ہم ہیپی ایسٹر کہنے والے ہیں تو پھر ہم مسیح یسو کی قیامت المسیح کو جو مسیح یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے ہم اس کو بیان کرنے والے مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ اگر یسو نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے پھر جتنا مرضی زور لگا کر عید قیامت المسیح کے موقع پر خدا کے خادم کہیں یسو زندہ ہو گیا سارے مرے نے یسو زندہ ہے تو بات سے جا کے ایک کہہ دیے کہ ایسٹر مبارک ہو ایسٹر یسو کے جی اٹھنے کے ساتھ تعلق ہم کبھی بھی بنا نہیں سکتے میرے اجیزو یہ بہت بیانک تاریخ ہے اگر ہم اس کے پیچھے جائیں تو پھر بہت سی چیزیں ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن اس موضوع میں رہت تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب عید قیامت المسیح ہے اگر قیامت المسیح نہیں کہہ سکتے عید مبارک ہو یہ کہہ دیں عید قیامت المسیح کا استعمال کریں لکھنے میں بولنے میں عید قیامت المسیح کا لفظ استعمال کریں اگر ایسٹر ہے تو پھر غیر قومیں بھی منا رہی ہیں یونانی بھی منا رہے تھے وہ تو اپنی دیوی کے لئے منا رہے تھے ہمارا خدا ہمارا نجات اندہ مسیح زندہ ہے ہم تو اس کی عید مناتے ہیں کلام مقدس ملکہ ہے ہم جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہ دی کہ اس نے مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح کی امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں اس زندگی میں مسیح کی امید کیا ہے شفا مل گئی اولاد مل گئی برکتے مل گئی اچھی نوکری مل گئی اچھا گھر مل گیا اگے امید ہے ہی نہیں میرے عزیزو مسیح سنے تو آگے کی امید بھی دی ہے مسیح سنے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے کیا ہیں جی آپ کی آواز کیا کہا میں جاتا ہوں تا کہ جا کر جگہ تیار کر کر میں پھر واپس آوں گا چونکہ میں زندہ ہوں زندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس موجود ہوں میری خیامت ہو چکی میں مدو میں سے زندہ ہو چکا میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کرتا ہوں پھر واپس آوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا اگر تو امیدیں اگر تو شفائیں اسی زندگی میں لینی ہے تو پھر نہ منائے قیامت المشی نہ رکھیں یسو پر ایمان اور جو یسو کی قیامت کو نہیں بھی مانتے بڑی بڑی بات ات میں ان کے بچے بھی ٹھیک ہو کر جا رہے ہیں وہ بھی شفائیں پا کر جا رہے ہیں لیکن یسو ہمیں اس دنیا تک محدود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نئی پدائش پا کر اس ہمیشہ کی زندگی میں اس آسمانی مقام میں جائیں اس بادشاہی مشریک جس کا وعدہ مسی یسو نے ہم سے کیا اب تک ہم نے دو باتوں کو دیکھا پہلی بات یہ کہ مسی یسو کے جی اٹھنے سے ہمیں گناہوں سے معافی آسل ہوئی مسی یسو کے جی اٹھنے کے باعث ہمیں نئی پدائش ملتی ہے تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں کہ ہم مسی میں رہتے ہوئے کہ مسی یسو کے جی اٹھنے سے ہمیں ایک جواز ملتا ہے مسی یسو کے جی اٹھنے سے کیا ملتا ہے جواز ملتا ہے میرے ساتھ نکالیں رومیوں کا خاتم مقدس اس چوتہ باب اور اس کی پچیسویں آیت خدا ان کے کلام میں دیکھیں گے رومیوں چار ساتھ پچیس خدا ان کے کلام میں لکھا ہے رومیوں کے ساتھ ساتھ چوتہ باب اور اس کی پچیسویں آیت میں وہ ہمارے قصوروں کے لئے حوالہ کر دیا گیا اور ہمارے راستباز پہرانے کے لیے جلایا گیا جلایا گیا مطلب کیا ہو گیا زندہ کیا گیا دو باتیں وہ ہمارے کسوروں کے لیے حوالے کیا گیا اور دوسری بات ہے ہمارے راستباز پہرائے جانے کے لیے وہ زندہ کیا گیا زندہ ہو گیا مسیح یسو کے جی اٹھنے سے ہمیں یہ جواز ملتا ہے کہ اب ہم راستباز ہیں مسیح یسو کے جی اٹھنے سے کیا ملتا ہے ہمیں جواز ہم کیا ہیں راستباز ہے ورنہ کوئی شخص اپنے آپ کو راستباز نہیں کہہ سکتا غیر قوموں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم تو آئے ہی اچھے کام کرنے کے لیے کسی سے پوچھ لیں کہ آپ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے جواب ملتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہاں جائیں گے لیکن میرے اور آپ کے پاس مسیح یسو کے جی اٹھنے سے یہ جواز ہے چونکہ ہم راستباز سہرائے گئے ہیں ہم پاک ہو جاتے ہیں مسیح یسو پر ایمان لانے سے اس کی صلیبی کفارے پر اس کے جی اٹھنے پر ایمان لانے سے چونکہ ہم راستباز ٹھہرائے گئے اور راستباز بن گئے ہیں اور ہم پاک ہو گئے ہیں تو ہم اس پاک حسی یعنی خدا کے پاس بھی جائیں گے جو پاکیزگی کا خدا ہے مسیح یسو کے زندہ ہونے سے ہمیں یہ جواز ملتا ہے کہ اب ہم عام لوگ نہیں بلکہ ہم کون سے لوگ ہیں جی راستباز لوگ ہیں سب بولیں کون سے لوگ ہیں راستباز لوگ ہیں اب چونکہ ہم راستباز ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب چونکہ ہم مسیح یسو کے سلیبی کفارے کو ماننے والے اور اس کے اس کی قیامت کو ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں تو پھر اب ہم راستباز ہیں پہلے ہم نے یہ پڑھا یہ سائے نبی کے صحیفہ میں اور اس کے چونسٹوے باپ میں کہ کوئی اپنے آپ کو راسباز کر سکتا ہی نہیں ابھی تو ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ہم اپنے آپ پر گوھر کریں ہم نپاک لباس کی معنی دیں ہم تو راسباز بن سکتے ہی نہیں لیکن ایک جواز ہے ایک بات ہے اگر یہ سمسی پر ایمان ہے اور وہ ایمان پورے دل سے ہے کلام مقدس میں رومیوں کے خط کے اندر خداون کے پاک کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے رومیوں کے خط اور اس کے دسویں باپ کے اندر کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداون دونے اپنی زبان سے یسو کے خداون دونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا یہ جواز ہے ہمارے پاس دو باتیں زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ایمان لانا اگر یہ دونوں کام ہماری زندگی میں ہیں تو پھر میرے عزیزو ہمارے پاس یہ جواز ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم راستباز ہیں بہت سے لوگ جب غیر قوموں میں جاتے ہیں بس میں سفر کرتے ہوئے یا کام پر جب یسو کی گوائی دینے کی باری آتی ہے تو جو کلام میں لکھا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ہم اس اقرار کو بولی جاتے ہیں دل سے ایمان لانا تو بڑا پتہ ہے کہ دل میں خدا ہے خدا کو میرے دل کا پتہ ہے دل والی بات تو خدا ہی جانتا ہے لیکن زبان سے اقرار کرنی کی جب بات آئے کوئی ہم سے سوال کر لے کہ یہ عید آپ کیوں منا رہے ہیں ابھی بڑے سوال ہوں گے آپ سے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خاتون جو کہ بزرگ تھی کسی بہت بڑے افسر کے ہاں ملازمت کرتی تھی تو اس سے کسی نے پوچھا جب اس نے کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے ہماری عید آ رہی ہے اس نے تو اسٹر ہی کہا جی ہمارا اسٹر آ رہا ہے مجھے عید کی چھٹی چاہیے تو جو اس کا مالک تھا جو اس کا صاحب تھا اس نے پوچھا کہ بی بی کیس گال دی چھٹی چاہی دی تانو اس نے کہا جی ساڑھی عید آنڈی ہے تو اس کے مالک نے اسے پوچھا کہ کون سی عید ہے کیا عید آپ بناتے ہیں یہ کون سی عید ہے اس عورت نے کہا جی سانو نہیں پتا ساڑھے تھے پادریاں نے تم آیا ہے اکثر اوقات ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے چونکہ ہم اپنی زبان سے اقرار کرنے والے نہیں ہوتے اور ہم ان باتوں کو جاننے والے نہیں ہوتے کلامیم خدس میں نے کہا اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداون دونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو کیا پائے گا نجات پائے گا جب سفر میں جاتے ہوئے کوئی آپ سے نام پوچھ لے نام آرثر حرون ہے تو نام بتانے جی میرا نام حرون ہے تاکہ میرے مسیح نام سے مجھ سے سوال نہ کیے جائیں کوئی کام پر پوچھ لے آپ کا نام کیا ہے تو ہم اپنا نام بتانے سے گھبراتے ہیں اگر کوئی پوچھ لے جی آپ کے یہ روزیں ہیں یہ کون سی اداری آپ کی تو ہم کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا کیوں کیونکہ جب گوائی دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہماری زبان جو خاموش ہو جاتی ہے اگر زبان سے اقرار نہیں تو پھر میرے عزیزو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اپنی زبان سے خداوند کا نام نہیں لے گا وہ نجات نہیں پائے گا ہمیں جواز ملتا ہے اگر مسیح اسو جی اٹھے ہیں تو پھر ہم راستباز سرائے گئے ہیں تو اگر راستباز ہیں تو پھر ڈر کس بات کا پریشان جائیں اور دنیا میں جا کر گوائی دیں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطیق انجیل اور اس کا اٹھائیسوہ باپ انیس سے انویسوہ آیت میں جو گریٹ کمیشن ارشاد آزم لکھایا ہمارے چرچ کا مشن کا بھی یہی موٹو ہے ارشاد آزم کی تکمیل جائیں اور جا کر قوموں کو شاگید بنائیں شاگیردیت کی دعوت دیں مسیح میں آنے کی دعوت دیں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاگید بنانے کی ذمہ داری کلام سنانے کی انجیل کی منادی کی ذمہ داری ساری کے ساری پادریوں کی ہے لیکن میرے عزیزو اس میں عام ایماندار بھی شامل ہیں آپ بھی شامل ہیں آپ اپنے کام پر ان دنوں میں ضرور گوائی دیں اور بتائیں کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے او نہ دے لوکن او نہ کہنا بھی تو اڈے تے مرے نہیں اکثر اوقات ہم بڑا جارہانہ رویہ پنا لیتے ہیں یسو ساڑہ ہی زندہ تو اڈے تے سارے مرے نہیں ایسا کرنے سے ہم پر کوئی پریشہ نہیں آسکتی ہے آپ اپنی بات کریں آپ اپنی بات کی گوائی دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا ایمان کیا ہے اگر یسو نہیں جی اٹھا تو پھر ہم سچے گواہ نہیں ہیں چوتھی اور آخری بات جس پر ہم گوار کریں گے وہ یہ ہے کہ مشیح یسو کے جی اٹھنے سے ہمیں اب پاک ترین مقام اسمانی گھر میں جانے کی اجازت مل گئی ہے اگر یسو زندہ ہے تو پھر پریشان نہ ہوں اگر یسو سی زندہ ہے تو پھر ہم اسمان پر بھی جائیں گے اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے پاک کلام میں اگر ہم پاک ترین مقام کا بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر دیکھیں تو احبار کی کتاب میں کاہن کاہن کے لیے قربانی کاہن اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے قربانی کرتا ہے اور کلام میں لیگا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ سال میں کتنی مرتبہ جی ایک ہی مرتبہ اپنے لیے اور قوم کے کفارہ کے لیے قربانی چڑھا کر وہ پاک ترین مقام میں جاتا اور اس کے لباس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں احبار کی کتاب کو پڑھیں جو جو کہنوں کی شریعت کی کتاب ہے احبار کی کتاب جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کا لباس ایک پاکیزگی کی علامت ہونے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور اس کے لباس کے اندر ایک بڑی اہم چیز شامل تھی اور وہ یہ کہ جب وہ اپنے آپ کو پاک کر کے غطہ کی قربانی چڑھا کر خدا کے پاس پاک ترین مقام میں سال میں ایک مرتبہ جاتا تو اس کے لباس میں ایک بڑی خاص چیز شامل ہوتی تھی وہ یہ کہ اس کے کمر کے ساتھ ایک بیلٹ رسی جو ہے وہ بندی ہوتی تھی اور وہ رسی چھوٹی سی رسی نہیں ہے آج ایسے ہم دیکھتے ہیں خدا کے خادم جو گون پہنتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ موجود ہوتی ہے ایسے نہیں وہ ایک لمبی رسی ہوتی تھی جب وہ پاک تین مقام میں چلا بھی جاتا تو وہ رسی باہر ہوتی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر یہ خدا کے ذور میں نام اقبول ٹھہرتا ہے اگر خدا کو یہ شخص پسند نہیں آیا اور وہ وہاں پہی خدا کے ذور میں جا کر جب خوشبو جلاتا اگر اس کی موت ہو جاتی تو کوئی اس کو اٹھانے کے لیے اندر بھی نہیں جاتا کلاب میں لکھا ہے کہ پھر وہ رسی کو کھینچ لیتے اور اسے باہر نکال لیتے یہ ایک بڑا لمبا نظام ہے کہانت کا جس میں کہانوں میں سے سال میں ایک مرتبہ ایک شخص کو چنا جاتا اس کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ پہلے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے قربانی کرتا اور قربانی کے اس برے کا خون اپنے ناکنوں پر پاؤں کے ناکنوں پر اپنی کان کی جو لو ہے اس پر لگاتا پھر کہیں بچارہ سال کے بعد ڈرتا ڈرتا پاکترین مقام میں جاتا کتنا مشکل کام تھا لیکن مسیح یسو کے وسیلہ سے اب ہمیں دلیری ہے کہ ہم اس زمینی پاکترین مقام میں نہیں پلپٹ پر نہیں بلکہ اسمانی گھر اسمانی پاکترین مقام جو اصل جگہ ہے ہم وہاں پر جانے کی دلیری پاتے ہیں اور اس کی وجہ میرے اور آپ کے کام نہیں بلکہ مسیح یسو کا کفارہ اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے جو روایہ تھی جو تعلیم تھی وہ کیا تھی میں چاہوں گا کہ ہم عبرانیوں کا خاتل اس کا نوہ باب اور اس کی ساتھویں آیت دیکھیں عبرانیوں کا خاتل اس کا نوہ باب اور اس کی ساتھویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے میں چاہوں گا کے چھٹی آیت بھی ہم پڑھیں عبرانیوں نوہ باب اور اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت پاکلا میں لکھا ہے جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں مگر دوسرے میں صرف سردار کہن ہی سال میں ایک بار جاتا تھا اور بغیر خون کے نہیں جاتا تھا بغیر کس کے نہیں جاتا تھا خون کے قربانی کے بغیر نہیں جاتا تھا لکھا ہے جسے اپنے واسے اور اپنی امت کی بھول چکے واسے گزرانتا تھا اور آگے آٹھویں آیت میں لکھا ہے اس سے روح القرص کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی را ظاہر نہیں ہوئی وہ خیمہ موجودہ زمانہ کیلئے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی تھی اسی لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور ترہ ترہ کے غصلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کی کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں اب ہم نے یہ دیکھا کہ صدار قائن سال میں ایک بار ہے اور وہ بھی بڑا تیار ہو کر ڈرتا ڈرتا جاتا تھا مسیح یسو کیوں مردوں میں سے جی اٹھے کیونکہ کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہمارے عقید ہے کہ مر گیا دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر کیا ہوا جی آگے اور باپ کے کام پر بیٹھا ہے جی جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا اب جب اصل بات ہے وہاں پر جانے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسو اس لیے زندہ ہوئے تاکہ زندہ ہو کر وہ باپ کے دانی طرف بیٹھیں اگر یہ سمسی خود ہی زندہ نہ ہوتے تو پھر جو وعدے سارے کیے تھے وہ وعدے کیسے پورے ہونے تھے پھر ہمیں بھی یہ کہا جانا تھا کہ ان کو وہ مقام بخش دے جس کا کیا کیا تو نے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کے بارے میں کہا رہا ہوں آج بھی دعائیں ہو رہی ہیں پیچھے سے میربانی کریں اس کو وہ ولی جگہ دے دیں آپ کی میربانی بھئی جو خود اس جگہ پر نہیں پہنچا وہ آپ کو کہاں پر لے کر جائے گا لیکن میرے اور آپ کے لئے دلیری ہے اور ہم اس بات کے لئے تعلیاں بھی بجا سکتے ہیں کہ یسو مسیح پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے اور وہ میرے اور آپ کے لئے وہاں پر باپ کے حضور میں شفاعت کر رہا ہے مجھے اور آپ کو مسیح یسو کے جی اٹھنے سے یہ دلیری حاصل ہے کہ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دعائیں کریں قربانیاں چڑھائیں وعدے دیکھیں کیا لکھا ہے یسو مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو تو اگر یسو قبر میں ہوتا تو پھر ہم نے کہا پہ ہونا تھا جی ہم نے بھی قبر میں ہی ہونا تھا اگر یسو باپ کے پاس ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور کلام میں لکھا ہے پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہ ہوگا کلام میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب میں کہ وہاں پر رونا نہیں وہاں پر ماتم نہیں کیونکہ خداون ان کی آنکھوں کے سب آنسو کیا کرے گا پہنچ دے گا وہاں پر ماتم نہیں یسو مسیح کے جی اٹھنے سے ماتم خوشی میں بدل گیا وہی شاگرد جو پہلے چھپ کر بیٹھے تھے وہی شاگرد جو پہلے در کر بیٹھے تھے جب یسو مسیح جی اٹھا تو وہی پترس جو تین بار یسو مسیح کا انکار کرتا ہے وہی کھڑا ہو کر جواز کرتا ہے تو ہزاروں کی تداد میں لوگ تبدیل ہو کر مسیح میں آ جاتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو آیت میں نے آپ کے لئے پڑھی کہ جب پترس رسول اور دوسرے لوگ یسو مسیح کی گواہی دے رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگوں نے انہیں پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا پانچویں باپ آپ گھر پر جا کر اسے ضرور پڑھیں پانچویں باپ میں لکھا ہے کہ جب پترس اور دوسرے رسول گواہی دے رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ بھئی یسو کی گواہی نہ دیں یہ نہ کہیں یسو مسیح جی اٹھا ہے تو کلام میں لکھا ہے پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم مانا زیادہ فرض ہے یہ یاد رکھیں بندے جتنے مرضی ڈرائیں مذہب والے جتنے مرضی ڈرائیں اگر تو سچے گواہ ہیں تو جی اٹھے مسیح کی گواہی دیں اور کہیں کہ آدمیوں کے نسبت خدا کا حکم مانا ہم پر زیادہ فرض ہے جب یہ سب کچھ ہوا پانچوے باپ کے ادھر لکھا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو یہودی بڑے پریشان ہوئے تھے کہ نہ تو انہیں قید پریشان کر رہی ہے نہ تو قید انہیں روک رہی ہے نہ تو کوڑوں سے یہ ڈر رہے ہیں اب ہم کیا کریں وہ کٹھے ہوئے اور اپنے استاد کے پاس گملیل کے پاس چلے گئے تیتیسویں آیت میں لکھا ہے گملیل کے پاس جا کر انہوں نے کہا ہم کیا کریں ہم سے کچھ بن نہیں پڑتا ہم کیا کریں کلامِ مقجدس میں لکھا ہے گملیل جو ان کا استاد ہے فریشیوں میں سب سے بڑا گملیل وہ شخص ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کر مقدس پالوس رسول نے شریعت کی ساری تعلیم حاصل کی گملیل نے ان سے کہا اگر تو یہ سچی منادی کر رہے ہیں تو تم انہیں روک نہیں سکتے اور اگر ان کی منادی جھوٹی ہے تو پھر چار پانچ دن کوئی سال دو سال شوڑ ڈالیں گے اور ختم ہو جائیں گے خداون کے فضل سے یسو کا نام آج سے دوہزار انیس سال پہلے بھی لیا جا رہا تھا اور اس طرح لیا جا رہا تھا کہ یسو مسیح زندہ ہے اور آج بھی خداون کے فضل سے خداون کے خادموں کی خدمت کی وسیلہ سے اور خداون کے کلام کی وسیلہ سے یہ ممکن ہے کہ آج بھی مسیح یسو کا نام زندہ مسیح کے طور پر لیا جاتا ہے لوگوں نے کوشش کی لوگ آئے انہوں نے کہا یسو مر گیا انہوں نے یسو کو قبر میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن یسو بڑی قدرت کے ساتھ موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو گیا اور آج باپ کے دانی طرف موجود ہے اور میرے اور آپ کی شفاعت کیلئے خداون کے پاس موجود ہے خداون کا شکر اور اس بات کیلئے کہ اگر یسو مسیح زندہ ہوا ہے تو پھر باپ ہمیں بھی زندہ کرے گا اور اگر یسو زندہ نہیں اور آپ نے اس کو مردہ ہی بنایا ہوا ہے تو پھر آپ بھی اور میں بھی ناومید ہیں اس ناومیدی کو چھوڑیں اور اس موقع پر زندہ مسیح کی گوائی دیں اور بتائیں کہ میرا یسو میرا نجات دہندہ میرا مذہبی رہنما جس پر میں یقین رکھتا ہوں وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہو کر آسمان پر موجود ہے خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین